سب سے بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری ایک تو وہ لوگ جو وقت سے پہلے اعظام دے دیتے ہیں وہ ان کے مسائل ہیں وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں لوگوں وہ خوش کرنے کے لیے ہر گھر میں نقشہ ہونا چاہیے داراللم قرنگی کا اس میں وقت لکھا ہوا ہے فرض کرنے ایک مثال ہے انتہائے صحت لکھ چار اٹھالیس لکھا ہے ایک فرض ہے مثال بتا رہا ہوں میں تیر منٹ پہلے بند کر دینا ہے یہ نہیں ہے کہ سائرن کا انظار کرنا ہے سائرن خراب ہوگیا پھر کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے سائرن خراب ہوگیا اب اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ لے لیں ہم صرف رمضان کا اور وہ گھر میں لگا دے ایک دو تین جگہ پر اور ایسے ہوں بھی تو ہی جو گھڑی دیکھتے رہے ہیں اور گھڑی پوری ملا کر رکھے ہیں تیس منٹ پہلے بند کر دیں چار منٹ پہلے بند کر دیں منہ توڑی اور پیارے شیخ فرما دیتے دیکھو جب اٹھتے ہو تو اس سنت کی دعا پڑھ لوں آنکھیں مل کر جو ابھی دعا پڑھ کر سنائی یہ دعا پڑھ لوں جب کھانا کھاؤ گے سہری کا تو کلی کرو گے کیا نہیں ہاتھ دھویں گے مو بھی دھویں گے طریقے سے وضو کر لو دو رکعہ تحجد کی پڑھ کے اللہ سے اللہ کو معاملو وقت کم ہے تو فرمایا کہ طریقے سے وضو کر لو وضو کر کے وقت کم ہے فرض کریں ایک مثال ہے وقت کم ہے دو رکعہ صرف تحجد کی پڑھ کے اللہ سے اللہ کو معاملو وقت کھا لیں یہ میں نے بتایا کہ کلینڈر ضرور رکھیں لوگ اردان کے اندار میں کھاتے پیتے رہتے ہیں آنکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے انہوں نے روزہ ہی نہیں ہوتا تو قیامت کے دن خدا نقاص کا پتہ چلے تمہارے روزہ تو ہوئے ہی نہیں تھے یہ تحجد کے لئے بتا دیا تلاوت قرآن مجید کا احتمام توفہ مائے رمضان کا متعلق کرنا ہے جو حضرت والا کے آواز اب دوسرے دوسرے نام سے چھپا ہوا ہے کیا روزہ اور ترکِ معصیت اس کا متعلق کرنا نماز بہت جماعت بلکہ نماز سے پہلے مجید میں موجود ہونے کا احتمام شیخ کا بتایا ہوا ذکر مسواق کی پابندی کرنا آپ دیکھیں مسواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی آخری وقت تھا اشارے سے کیا مائشہ صدیغہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئی آپ نے مو مبارک سے صحیح کر کے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق فرمائی جب واپس کرنے لگے اتنا زوفتہ کہ مسواق نیچے گر گئی کل میں شہادت دلائے گی ستر زیادہ گناہ زیادہ خواب ملے گا مو کی پاکی ہے رب کی رضا ہے اس پہ الگ بیان ہے مسواق کا مجھے بتا دینا بہت تفصیل کا ایک بھر پاس رکھا ہے بہت عرصے سے رمضان اور عید کی ساری تیاری شابان میں کرنا اگر کر لیا تو ٹھیک نہیں کری تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مارے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے ایسا پہننے والا اور نیا کپڑی کی شرط بھی نہیں ہے اگر آ جائے منع بھی نہیں ہے اللہ نے دیا ہے تو لیکن شرط نہیں ہے لیکن اب یہ مارکیٹوں میں دھکا اس ہوگا کہ اتنا رش ہوگا مارکیٹ میں اتنا رش ہوگا اتنا رش ہوگا روزہ خورکا کہ روزہ توڑنے والے ہیں ان کا سب سے زیادہ رش ہوگا وہاں عید کی تیاری میں جیسے ہی دکانیں کھلیں گی وہ صوفہ سیٹ بدلی کریں گے کارپٹ بدلی کریں گے اور پردے بدلی کریں گے ڈینر سیٹ فرانس کے لائیں گے تاکہ بتا چنہیں ہم بڑے نواب ہیں ٹیبلیں ہٹا کر ششے والی ٹیبلیں آ جائیں گی ہم بھی کوئی نواب لوگ ہیں وہ اور دوسرے کو فخر سے دیں جاؤ کارپٹ تمہیں دیا جاؤ صوفہ تمہیں دیا احساس ہونا چاہیے ایسا اللہ بچائے قدر کرنا چاہیے مال کی مفلس ہونے سے پہلے مفہوم عربہ کے لئے افطار کا انظام کرنا صدقے کا احتمام کرنا بعض لوگ زکاة صرف رمضان میں ہی نکالتے ہیں حالانکہ زکاة اس مہینے میں نکالتے ہیں جس میں زکاة فرض ہو جیسے تھوڑا تھوڑا اور تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں جیسے بھی اس پر میرا ایسا وقت معمول نہیں ابھی بات کرنے کا گناہوں کا بتا دیا بدنظری جھوٹ ریبت سے بچنا مارکیٹ اور مالز کے بھکے کھانا اللہ کو ناراض کرنا جسم ٹکرا رہے ہیں اور کوئی نماز کے سیری وغیر پہلے وقت میں شاکر تراویوں کے بعد مارکیٹ نے کھلتی تھی اب سنایا کہ عید کے رات عید کے دن عید کی نماز ہو چکی آکے خریداری کر رہے ہیں نکپڑے کی نماز بھی نہیں پڑی فجر کی عید کی بھی نہیں پڑی اور مارکیٹیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اتنا زیادہ آج کل کے مسئلے ہیں اب افطار کے وقت یا گھر میں شرع پردے کا فکر نہیں کر رہے اور گناہ کر رہے ہیں فیس بوک یوٹیوب شوشل میڈیا گینس وغیرہ ناویل ڈائجسٹ اس سے بچنا سہری کبھی دیر سے ملے تو بیوی پر غصہ نہیں کرنا کہ سالی نے سہری نہیں بنائی سالی نے اٹھایا نہیں وہ تو نام بہرے میں کیسے اٹھائی گی بھئی قسمت میں نہیں لکھاتا اگر پتا چلتا کہ میں سہری کرتا تو کم از کم پندرہ دست لگتے تو کیا کہے گا کہ اللہ آپ کا شکر ہے سہری کو نہیں اٹھا